اسلام علیکم جی میرے بیارے ویورز امید کروں گا آپ سب خیلیت سے ہوں گے نئے بلوکے صاحب کے خدمت میں حاضر ہوں آج کا جو بلوک ہوگا ان کے لیے سپیشل جو چائی کا بہت شوق رکھتے ہیں اور چائی بہت مختلف طریقے سے وہ چائے بنا لیتے ہیں آج اس ٹائم میں موجود ہوں آپ پر ہنزہ گوجہ سست میں موجود ہوں یہاں پر ایک چھوٹا سا سیٹ اپ اسپندے گا جس کا نام ہے سردار چائے والا بہت ہی زبردست چائے بنا لیتا ہے ان کے پاس جائیں گے اور یہ بھی جان لیں گے کہ وہ کس طرح کا چائے بنا لیتا ہے اور کیا کیا چیزیں اس میں ڈال لے دیں وہ بھی دکھائیں گے اور آپ کو چائے کا بھی مزا چکوا دیں گے میں چاہوں گا جو بھی اگر وزٹ کرتا تھا آپ ضرور سردار چائے والا سوس بلکل میں آپ ایڈریس بھی بتاؤں گا ایچ بیل بینک کے اس کے ساتھ میں گلی میں ایک چائے کا سیٹ اپ ہے چھوٹا سیٹ اپ سردار چائے والا کے نام سے وہ مرشور ہے سیدھا وہاں لے کے جائیں گے پھر آپ کو ریسیپی بھی بتائیں گے کیا کیا چیزیں اس میں ڈال دیتے ہیں کس طرح سے بناتا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے چلیے جی جاتے اور اس time میں آپ کو لے کے جاؤں گا جہاں پر میں نے بتایا کہ ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے یہ ہے جی بہار کا ویو میں دکھانا چاہوں گا اس گلی میں اور ساتھ میں دکھاؤں گا بلکل اپوزٹ ہے اچ بیل اچ بیل کے بلکل سامنے گلی میں ہیں سیدھا اندر جائیں گے اسے پوچھنے یہ میں دکھانا جاؤں گا جتے بھی یہاں پر بیٹھتے ہیں یہ شوکین ہے یہ سپیشلی وہ لوگ بیٹھے ہیں جو چائے بڑے شوک سے پیتے ہیں اور سیدھا اب آپ کو دکھاؤں گا جو چائے بناتے ہیں یہ ہے جی سردار چائے والا اسلام علیکم جی کیا حال ہے کیا حال ہے کیا حال ہے یہ چشمہ کا پانی ہے سر اور یہ یاک ہے وہ مکن ہے تو آپ مطلب دو قسم کے چائے بناتے ہیں ایک یاک کا دودھ میں بنا لیتے ہیں دوسرا ملپک میں بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے پیاری ویورز جاننا چاہیں گے کہ آپ کس طرح سے چائے بناتے جو سپیشل چائے آپ بناتے وہ کس طرح سے بناتے ذرا بتائیے گا ذرا یہ کادرک کا ہے ٹھیک ہے کیا کیا چیزیں ڈالتے بتائیے گا ذرا پہلے کیا ڈالتے ہیں ندرک اس کے بعد چائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مرچ ٹھیک ہے کالی مرچ جان دیتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد مکن مکن یہ کیا مکن یہ کیا عام مارکیٹ سے ملتا ہے یا اب یہ کوئی سپیشل ہے سپیشل ہے سر یہ کتنا پرانا ہے بتا سکتے ہیں یہ تقریب پندرہ سال پرانا ہے تو اس کو ڈالنے سے کیا ہوتا چائے میں ذائقہ بڑھتا ہے ذائقہ ذائقہ بڑھتا ہے ٹھیک ہے ابھی یہاں پر سیدھا ہم جائیں گے یہاں پر جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں ان سے بھی جان لیں گے یہ جو چائے بنائیں سر جی بتائیے گا کون سا چائے آپ نے آرڈر کر رہا تھا اور کس طرح کا چائے اس کا ذائقہ کے حوالے سے ہمارے ویور جاننا چاہتے ہیں کیونکہ بہت سر ایسے مختلف تورسٹ حضرات ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں چائے کا شوق رکھتے ہیں تو یہ سپیشل چائے بناتا ہے آپ کو بتائیں گے جی اسلام علیکم بیجان میں ہمیشہ ادھر آتا ہوں چائے کے لئے اور یہ سپیشل چائے بنتی ہے یاک کی اس میں دھودھ ہے ادرک ہے اور سب سے بہتر جو ہنائن کا یہ ہے کہ یہ جو پانی ہے چشمہ والا یہ بھی بقاعدہ لیبارٹری کیا ہوا پانی ہے تو یہ سر یہ ایک بار پیئیں گے آپ کو اتنا مزا آئیں گے کہ آپ پولنگ گے اس کے علاوہ ہم نے چائے نہیں تو میں ہمیشہ آتا ہوں بہت سارے دوست آتے ہیں چائے پینے کے لئے سردار چائے والا بہترین یہاں دیکھو چھوٹی سی جگہ ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے باہر جو مارکٹ میں جاتے ہیں چائے ان کا دن میں کم سے کم ان کا پانچ چھے سو کب چائے ان کے نکلتے ہیں بہترین تو میرے پیارے بیورا آپ دیکھ سکتے کہ چھے سو کب دن کا نکل رہا سردار چائے والے کے بس یہاں پر بھی میرے دوست بیٹھے میں ان سے بھی پوچھ لیں گے اسلام علیکم سر کیا حال ہے کیا سے غیریت سے شکر ہے سر آپ ان کے پاس کب سے آ رہے ہیں اور کس طرح کا چائے آپ پسند کرتے ہیں سردار کے پاس ہم تقریبا پچھلے سال سے آ رہے ہیں چائے 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 اس کے چائے کچھ اس ٹیپ کے ہوتا ہے ان کو اورگینک ہی کہہ لیجیے اورگینک چیزیں ہوتی اس میں بیسکلی بٹر ہوتی ہے اچھا دودھ ہوتا ہے خوشگائی کا ان سے چائے بناتا ہے اس کے علاوہ اس میں ادرک اور اس ٹیپ کے مسالہ جاتھ ڈالتا ہے اس کے ٹیسٹ میں انکریز کرنے کے لیے تو ان کے چائے کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے چائے پیارے لوکل بھی ان کے کسٹمر ہے اور یہاں نیچے سے جو ٹورسٹ ہے وہ بھی ان کے پاس بہت زیادہ آتے ہیں زبردست دیکھیں ہمارے جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں چائے کے شوکین ہیں سپیشل یہ لوگ ان کے لیے چائے کا شوکین رکھتے ہیں ان سے یہ بھی پوچھ لیں گے کیا یہاں پر آپ کے پاس ڈالن سٹی سے مختلف فیملیز بھی آتے چائے بھی نہیں گھر جگہ سے سر آتے ہیں فیملیز بھی آتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنے بھی یہاں پر ٹورسٹ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہو کہ وہ بھی آئے جائیں یہ میں اپنے پیارے ویورز کو دکھانا چاہوں گا سردار چائے والا دیکھ سکتے ہیں اس کو اور میں دکھاؤں گا یہ اس نے پہلے اس نے ڈال دی جو یہاں کا جو کہتا ہے جو پانی ہے چشمے کا پانی جو لیبورٹری ہو چکا ہے اس کے بعد اس میں چائے کی پتی ڈال دی اس کے بعد اس میں کیا ڈال دیں گے پیارے ویورز گھر میں بیٹ کیا بنا سکتے لے لیکن اس میں ایک چیز مس ہوگا جو یہ کہتا ہے دس پندرہ سال کا پرانا مکھن وہ مس ہوگا یہ ادرک اس نے ڈال دی اس میں اس کے بعد جو آپ مس کریں گے گھر میں یاک کا دودھ میں چاہوں گا جتنے بھی آپ آتے ہیں آپ پر ہنزا گوزاد آپ ضرور ان کا چائے ٹرائی کیجئے گا یہ اس نے مکھن ڈال دی جس کی بات کر رہے تھے کہ پندرہ سال پرانا یہ مکھن استعمال کرتے ہیں اور یہ اس میں اس میں مکھن بھی ڈال دی اس کے بعد کالی میٹشیس نے ڈال دی اس کے بعد ابھی اس میں یاک کا دودھ ڈال لیں گے یہ ریپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح آپ چائے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور آپ جب بھی آ جائیں اپر ہنزا گوجال سوس اور بالکل اپوزٹ ہے ایچ ویل بینک کے سامنے گلی میں چھوٹا سا سردار چائے والا مشہور ہے وہ زبردست چائے بناتے ہیں یہ ریسی بھی آپ گھر میں وہاں پر نہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ تین چیزیں اس میں مس ہے ایک چشمے کا پانی مس ہے وہاں پر آپ کو نہیں مل سکتا دوسرے جو مکھا جو پندرہ سال کہتے ہیں کی پرانا مکھا نہیں استعمال کرتے وہ آپ کو وہاں نہیں مل سکتا اس کے بعد جو یہ چشمے کا پانی اور ان کے ہاتھ کا بناوا کا الگ ذائقہ ٹیسٹ یہ بھی تیار ہو رہی ہے اور ساتھ اس حد میں یہاں پر ایک اور دوست آئے ہیں سر کیا حال ہے کیسے ہیں غیریت سے سلام علیکم میں سپیشل گھر سے آتا ہوں چاہے پینے گھر میں میں چاہے نہیں پیتا ہوں صرف سردار کے باس میں چاہے پیتا ہوں یہ آپ اندازہ کر سکتے گھر میں مطلب اپنے گھر والوں کے ہاتھ کا چاہے نہیں پی سردار کے ہاتھ کا چاہے بہت زوردست چاہے بناتے تو میں چاہوں گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو دیر نہ کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال پکے لوگ تک مجھے اپنے مزمان سلیم رومی کو دیجئے کا اجازت سردار کچھ کہنا چاہیں گے سردار